سی بی آئی نے ہریانہ کے سکولوں میں فرجے داخلے معاملے میں ایف آئی آر درج کیا ہے لیکن عام آدمی پارٹی سمودہ کے زور سور سے اٹھا رہی ہے اس وقت عام آدمی پارٹی سے انہوراک ڈنڈا میرے ساتھ موجود ان سے جانیں گے سی بی آئی نے معاملہ درج کر لیا لیکن آپ کو کیا اب معاملے کے اندر لگتا ہے کہ کوئی ڈیل برتی زارے کی ضروری نہیں دیکھئے سی بی آئی سپش طور پر سرکار کے اشارے پر بھارتی اجنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو بچانے کا پریاس کر رہی ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کوٹ نے پانچ سال پہلے یہ کہا تھا کہ تین مہینے میں جانچ کر کے ایف آئی آر کرو ایک تو جان بوجھ کے پانچ سال لگائے گئے تین مہینے کی جگہ پر اور جب اب ایف آئی آر آئی ہے تو اس میں نہ تو تتکالین شکشہ منتری کا نام ہے نہ تتکالین مکھے منتری کا نام ہے بھئی ایسا کیسے سمبھاو ہے کہ پورے پردیش کے اندر سرکار آتے ہی بی جے پی کے چار لاکھ فرضی داخلے ہو جائیں ان داخلوں کے نام پہ پیسہ بھرشتا چار میں کھا لیا جائے اور نہ شکشہ منتری کو اس کی بھنہ کو نہ مکھے منتری کو اس کی بھنہ کو ایسا تو سمبھاوی نہیں ہے اور اشارہ بھی مل رہا ہے جب ہم آکڑے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سکول جن کے اندر فرضی داخلے ہوئے وہ مہندرگڑ اور نو کے ہیں اس کا مطلب اسی علاقے سے سمبند رکھنے والے اس وقت کے شکشہ منتری ان کے طرف سیدھے سیدھے اشارہ جاتا ہے ان کے طرف سیدھے سیدھے انگلی اٹھتی ہے ان کے خلاف بھی FIR میں ان کا نام ہونا چاہیے ان کے خلاف جانچ ہونی چاہیے ان کا کیا رول تھا کیا وہ ان اپرادی جتنے بھی ادھیکاری ہیں ان کو شہ دے رہے تھے کیا ان کے سر پر ہاتھ تھا تدکالین شکشہ منتری اور مکہ منتری کا اس کی جانچ کی جانی چاہیے سی بی آئی اس جانچ کو کرے کیونکہ ابھی تو سپشت لگ رہا ہے کہ کینڈر کی بھاجپا سرکار کے اشارے پر ان نیتاؤں کو بچانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اب تک کا جو کارے کے جانچ ہے اسے سپشت نہیں آمادنے پاڑ نہیں ابھی تو FIR ہوئی ہے FIR کرنے میں پانچ سال لگا دی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سی بی آئی کی اچھا نہیں ہے جہاں ان کو کسی کو اب آپ ہمارے دلی والے کیس میں دیکھ لیجئے سی بی آئی اور ایڈی کیسے کام کرتے ہیں کی ایڈی کے کیس میں اگر زمانت ملنی ہے کورٹ سے تو جیل سے گرفتار کر لے گی سی بی آئی سیم کیس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں تو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ جب تین مہینے میں کورٹ نے کہا کہ اس میں آپ FIR درج کیجئے جانچ کر کے پانچ سال لگا دیجئے وہ تو تتھے ایسے تھے جن کو ignore نہیں کیا جا سکتا تھا وہ تو ثبوت ایسے تھے جن کو ignore نہیں کیا جا سکتا تھا سی بی آئی کو FIR درج کرنی پڑی لیکن اس میں سے شکشہ منتری کا نام گیا بے مکھے منتری کا نام گیا بے اس کا مطلب ان نیتاؤں کو بچانے کا پریاس کیا جائے ابی چوٹالہ اور دشن چوٹالہ کا بیان آیا ہے کہ جس طرح سے انڈیا گٹھ بندن کے ساتھ ہم آدمی پارٹی انہیں چناؤ لڑا تو ہریانہ میں ویدان سبح چناؤ کو لے کر بھی اس طرح کا کوئی گٹھ بندن ہونا چاہیے تاکہ BJP کے ساتھ لڑائی ہے وہ مجبوتی کے ساتھ لڑی جائے تو آم آدمی پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے دیکھئے ابی چوٹالہ جیوں چاہے دشن چوٹالہ جیوں یہ نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ ہریانہ کی راجنیتک لڑائی سے باہر ہے اس وقت ہریانہ میں آم آدمی پارٹی تیسرے وکلپ کے روپ میں ستھاپیت ہو چکی ہے لوگ سبح چناؤ کے بعد یہ سپشٹ ہے JJP, INLO, بسپا جو دشکوں سے ہریانہ میں راجنیتی کرتے ہیں ان تینوں کا دسوں سیٹ کا ووٹ جوڑ لیجیے آپ لوگ سبح میں جتنا ان کو آیا اس سے زیادہ ووٹ تینوں کا جوڑ کے جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ ووٹ آم آدمی پارٹی کو ایک لوگ سبح سیٹ پہ ملا ہے مطلب BJP اور کانگریس کے بعد آم آدمی پارٹی تیسرا سب سے بڑا وکلپ ہے ہریانہ کبھی سے لمبے سمیسے دشکوں سے تیسرے وکلپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ وکلپ آم آدمی پارٹی کے روپ میں ہریانہ کے لوگوں کے سامنے ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ آم آدمی کی سرکار بنانے میں ہریانہ کے لوگ پوری مدد کریں گے تو یہ تھا ہمارے ساتھ انوراک ڈانڈا جن کا کہنا ہے کہ ہریانہ کے اندر فرجی جو سکشا کے اندر جو گھوٹالا ہوا ہے اس کی یہ جور سور سے مانگ اٹھائیں گے اور اس مودے کو انتیم لڑائی تک لڑیں گے اکسے یاد دو ہریانہ نیوز میں اندرگڑ